ہیلو فینس وینس ویلکم بیک ٹو می چینل اور فینس آج ہم جس کی بات کرنے جارے وہ ہے اس آر کے شاروخ خان جنہیں ہم بولی ووڈ کا باشا کینگ آف بولی ووڈ گیم چینجر ایسے بہت سے ٹیگز نام کے ساتھ جانتے ہیں اور فینس یہ نام کمانے کے لیے کینگ آف بولی ووڈ کا ٹیگ لینے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کیے اور ان کو گوویندہ، سلمان خان، عجے دیفگن، آمیر خان، رتک روشن جیسے کئی ایکٹر کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑا تھا صرف اور صرف بولی ووڈ کا باشا بننے کے لیے کیونکہ فینس یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ باشا وہی ہوتا ہے جو سب کو ہرا کر باشا بنے اور شاروخ خان نے ان سب کو بیٹ کر کے بولی ووڈ کے باشا کا ٹیگ لیا ہے اور اگر تمہیں بھی یقین نہیں ہے کہ ایس آر کے بولی ووڈ کے باشا ہے تو تھوڑی دیر رکھ جو تمہیں یقین آ جائے گا چلو آپ کو یقین دلاتے کہ یہ بولی ووڈ کے اصل باشا ہے 1998 میں جب ان کی کچھ کچھ ہوتا مووی ریلیز ہوئی تھی تو اس مووی کو بیٹ کرنے کے لیے اور شاروخ خان کو بیٹ کرنے کے لیے بہت سے ایکٹر میدان میں آ گئے تھے تو پہلے نمبر پہ آتے سلمان خان جن کی تگری مووی پیار کیا تو ڈرنہ کیا ہے ریلیز ہوئی تھی اسی سال اور اسی سال اجے دیوگن بھی میدان میں اترتے اپنی مووی کے ساتھ پیار تو ہونا ہی تھا اور لارڈ بووی بھی 1998 کو اپنی مووی سولجر کو لے کر میدان میں اسی سال اترتے ہیں اور گوویندہ بھی ایس آر کے کو بیٹ کرنے کے لیے اپنی چار سکر ہٹ بلوک بسٹر موویز لے کر میدان میں اترتے ہیں ایک ہے ماراجہ ایک ہے بڑے میاں چھوٹے میاں ایک ہے دھولے راجہ ایک ہے آنٹی نمبر ون جیسی زبر دس مووی کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں اور ادھر اپنے متھن چچا کیسے پیچھے رہے سکتے ہیں یہ بھی اپنی کافی موویز کے ساتھ اسی سال میدان میں اترتے ہیں جیسے کہ ہتیارہ ہٹلر ملٹری راجہ تینوں مووی اسی سال ریلیس کر دیتے ہیں اور ابھی اتنی سپر ہٹ مووی کے ساتھ ہے ایس آر کے کی صرف ایک مووی تو بتاؤ اتنی ساری ہٹ مووی بلوک بسٹر موویز کے ساتھ کون سی موویی نینٹی ننٹی ایٹ کی سب سے زیادہ کمانے والی مووی بنے گی دھرہ سوچو تو سہی تو نینٹی نینٹی ایٹ میں کچھ کچھ ہوتا ان ساری موویز کو بیٹ کر کے نمبر ون اور سب سے زیادہ کمانے والی نینٹی نینٹی ایٹ کی مووی بن جاتی ہے اور یہ انسیڈنٹ ان کے ساتھ ایک بار نہیں ہوا بلکہ دو آزار چار میں بھی یہ ہوا تھا جب دو آزار چار میں ان کی دو موویز ریلیس ہوئی تھی ایک تھی ویر زیادہ ایک تھی میں ہونا اور اسی سال ان کے کمپیٹیشن میں بہت سی ہٹ موویز تھی مگر ان کے کمپیٹیشن میں ایک سب سے بڑی مووی بھی تھی وہ تھی دھوم اور سلمان کھان کی بھی سپر ہٹ مووی تھی مجھ سے شادی کرو گی اور یہ لسٹ تمہارے سامنے دو آزار چار کی ساری سپر ہٹ اور بلک بسٹر موویز تھی اور تب بھی دو آزار چار میں ان کی ان دونوں موویز نے ان ساری موویز سے سب سے زیادہ کمائی کی تھی اور ان کی یہ دونوں موویز سپر دوپر ہٹ ہو گئی تھی اور میں بھی یار کتنا بے وکوف ہوا دو آزار چار اور نینٹی نینٹی ایٹ کی بات کرو ابھی کچھ سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ابھی کوویڈ کے بعد کیسے بولی ووڈ کے حالات ہوگے بولی ووڈ کی کشتی سمندر میں ڈوبی جا رہی تھی اور اس کشتی کو کسی تنکے کا سارا نہیں تھا یہ تو بس ڈوبی رہی تھی اور بولی ووڈ کا اینڈ چر رہا تھا رنبیر سے لے کے رنبیر تک آمیر سے لے کے سلمان تک کمیتاب بچن سے لے کے پھلانا ڈھمکانا ہیرو تک سب کی مووی دے دھنا دھن پٹ رہی تھی اور اب سوچو کہ اس بولی ووڈ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کس نے بچایا تھا وہ بولی ووڈ کا کون سا باشتا آگیا تھا جس نے ایک ہی سال میں تینوں ہٹ ماری تھی شارو خان نے اسی سال تین موویز ریلیس کی اور تینوں بلوگ بسٹر ہٹ جس میں سے دو موویز نے تو ہزار سے اوپر کا آخرہ پار کیا تھا اور شارو خان نے ایک ایک کر کے بائی کارڈ گینگ کے موو پہ سپر ہٹ موویز ماری تھی اور بائی کارڈ پہ تو فرینڈ ہی ختم کر دیا تھا شارو خان نے بلکہ اور فنس ابھی جو تمہیں ریزن ملی چکا ہوگا کہ انہیں باشا کیوں بولتے ہیں اور فنس ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کی فکیر سے باشا بننے کی جننی پر مطلب کہ ان کے سٹگلنگ ایرا کی بات کرتے ہیں نا یار تم سمجھتے نہیں ہوں فنس یہاں پہ 1981 میں ان کے فادر کی کینسر سے ڈیتھ ہو جاتی ہے وہیں صرف دس سال کے بعد ان کی مدر کی بھی ڈیابیٹیز سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کے ان کی سسٹر ڈیپریشن میں چلی جاتی ہے اور اپنی فیملی کی یہ حالت دیکھ کر بھی یہ ایک ایک ایکٹر بننے کا خواب نہیں چھوڑتے ہیں اور فنس یہ وہ ایرا تھا جس میں ٹی وی سیریلز بہت زیادہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے شارو خان نے بھی ٹی وی سیریلز میں اپنا لوہا منوانی کی کوشش کی جس کے لیے انہوں نے فوجی، دیل، سرکس ایسے کئی ٹی وی سیریلز میں کام کیا اور فنس ایس ایس ارکے کی پہلی جاپ پنکر سر کے شوہوں میں سیٹے لگانے کی تھی جس کے لیے انہیں صرف دن کے پچاس اوپے دیے جاتے تھے اور فنس آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے پچاس اوپے سے ٹکٹ لے کے ساج محل گھومنے گئے تھے اور فنس اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ان کی پہلی فلم کونسی ہے تو آپ تھوہ سا کمفیوز ہو جاؤ گے کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دیوانہ ان کی پہلی مووی ہے مگر یہ غلط ہے ان کی پہلی مووی دل آشیانہ تھی مگر یہ مووی ڈلے ہونے کی وجہ سے دیوانے ریلیز ہوگی اور دیوانے ان کی اس طرح سے پہلی مووی بن گئی مگر اگر دیکھا جائے تو دل آشیانہ میں انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا اور فنس جب اس آرکے ان موویز میں کام کر کے اپنے نام بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت دو ایسے ایکٹرز سے جو اپنے پیگ پر تھے مطلب کہ یہ سمجھ لو کہ یہ دو ایکٹر اس وقت کے بولی ووڈ کے بادشاہ تھے جس میں سے پہلا نام آتا ہے گوویندہ کا اور دوسرا نام آتا ہے سنی دیول کا اور ان دونوں کو کمپیٹ کرنا اس آرکے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پڑیوسر بھی ان دونوں ایکٹرز کا ریفرنس دیکھے ایس آرکے کو چلتا بناتے تھے مطلب کہ انہیں بہت ہی کم موویز ملتی تھی جو میں نہیں بور رہا آپ خود ایس آرکے کے موں سے سن لے اور انہیں مووے سکر لگایا اور مجھے دیکھ کر گا ہیرو بننا چاہتے ہو مجھے ہے سر میں ہیرو بننا چاہتا ہوں ناچ سکتے ہو یہ سر میں تو کبال کا ناچتا ہوں بڑیو سے صاحب نے کہا رہنے دو رہنے دو یہ تو گوبندا کیلو کے باؤ کرتا ہے فائٹ فائٹ کر سکتے ہو مجھے کہا سر میں تو کبال کی فائٹ کر سکتا ہوں سر آپ مجھے ایک چانس ہو جائے تو انہوں نے مجھ کو بہت ڈسکارچ کیا شروع میں اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی تم باکس آفیس میں بلکل نہیں چل سکتے باکس آفیس میں تمہارا چلنا بلکل ناممکن ہے باکس آفیس میں نہیں چلو گے فٹنس اس کے بعد انہوں نے چمتکار راجو دل آشیانہ جیسی بہت سی موویز میں کام کیا فٹنس یہاں پہ پبلک کے زینوں میں ان کی پرچھائی ایک رومانٹک ایکٹر کی بن گئی تھی اور اپنی یہی پرچھائی ختم کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے رول بھی ٹرائی کیے جیسے کہ انہوں نے دو فلموں میں ویلن کا رول پلے کیا اور اس کے بعد تو بھائی پبلک ان کی دیوانی ہو گئی بازیگر مووی میں ہیروین کو چھت سے پھیکنے سے لے کر ڈر میں ان کی جو خطرناک ہسی تھی بھائی ایسا ویلن اس ٹائم پہ لوگوں نے کئی نہیں دیکھا تھا اور یہ شراج نے اس رول کے لیے بہت سے اور ایکٹرز کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی مگر سارے ایکٹر تو بولی ووڈ میں صرف ہیرو بننے آئے ویلن کو کون پلے کرتا تو بھائی ایس آر کے انہوں نے رکس لیا اور پردے پر چھاگے اور فینس اس کے بعد تو انہوں نے ہٹ موویز کی لائن ہی لگا دی جیسے کہ 1995 میں دیوانے رام جانے اور 1996 میں کوئلا دل تو پاگل ہے 1998 میں کچھ کچھ ہوتا ہے اور 1999 میں باسچاہ پھر بھی دل ہے ہندوستانی اور ایسی کئی مووویز یہ ساری مووویز کی لسٹ کے ایک بار سٹاپ کر کے دیکھ لیں اور فینس اتنی مووویز کرنے کے بعد ان کے پاس آوارڈ بھی تو ہونا چاہیے تو ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ کئی آوارڈ ہیں ان کے پاس اب تک 15 فلم پیر 6 آئی فا 18 سکرین آوارڈ اور ایسے کئی آوارڈ ہیں اور مجھے یہ آوارڈ کی لسٹ بتاتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کپل شرما کا وہ جوک یاد آگیا اپنس ملے گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے بائی بائی اور میرا چینل سبسکرائب لائک شیئر کر دینا اور کومنٹ ضرور کرنا